آج میں آپ لوگوں سے ویٹامین اے کے بارے میں ڈسکرس کرنے والی ہوں جب آپ لوگ کسی آئی ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں اگر آپ کا آئی ڈاکٹر ویٹامین اے کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کو ویٹامین اے کی کمی ہے تو گائیز بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ آخری ویٹامین اے کس چیز کی ڈیفیسنسی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آج ہم اسی کے بارے میں پورا ڈسکرس کریں گے تو گائیز یہ ہوتا کیا ہے ویٹامین اے کیا چیز ہے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکرس کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ویٹامین اے ہوتا کیا ہے ویٹامین اے باڈی میں بہت سارے ویٹامینز ہوتے ہیں الگ الگ باڈی پارٹس کے لیے ہر ویٹامین بہت سارے ویٹامینز ہوتی ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے ان کا بہت سارا مین امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو اسی طرح ویزن آنکھوں کی نظر کے لیے روشنی کے لیے ویٹامین اے کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ہم چمزتے ہیں کہ ویٹامین اے کیا ہوتا ہے ویٹامین اے فیٹ سولیبل ویٹامین ہوتا ہے جو ہماری ویٹامین جو فیٹ میں جا کے وہ سولیبل ہو جاتا ہے اس کے دو طریقے اس کے دو فارم ہیں ایک تھی ریچنال دوسرا ہے کیراتین 조رک ایروšی مند کرنا 숨ناک ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو جو ریٹنال ہے جو ریٹنال کا مطلب ہو گیا جو چیز ہمیں birthdays مل رہی ہےемон سے ہمیں کیا کیا مل رہا ہےمہی مٹ مل رہا ہے گری پروڈیکٹس مل رہے ہیں اور گاز میلک ہے یہ سب سارا سامان تو آپ کا پروڈیکٹس آگیا آپ کا ڈری پروڈیکٹس مہا گیا میلکوباگا۔ ب거ٹر آ گیا۔ ہم لوگ میٹ ہم کھاتے ہیں جو میٹ بیف ہوتا ہے سب سے امپورٹن رول اگر میٹ میں کچھ ہے تو وہ ہے بیف بیف کا جو لیور ہے لیور جن کو بھی ویٹامین اے کی کمی ہے ان کے لیے لیور بہت فائدہ بند ہے لا безگلین ایز کمی ہےにیک ہے لیور چکن کا بھی بیعییی فائدہ مفڈگ کیا ہے چکن کا بھی وہ کھا سکتے ہیں بیف کو بھی کھا سکتے ہیں ساتھ محوusp ہیتے America فش لیور بھی بہت ایٹ نیر جنٹ میاں سے ایٹ element ہے سبزا ہونے کے ایک ہے بہت سے تم pre century لیور چکن کا بھی آپ کھا سکتے ہیں ویٹامین اے اہو لیور چکن کا بھی کھا سکتے ہیں بیف کا بھی بھی کھا سکتے ہیں پیلے فل میں آپ کا آگیا آپ کا پپیتہ آگیا آپ کا بنانا آگیا کلے یہ سارے چیزیں بہت فائدہ کرتی ہیں آنکھوں کے لیے بہت فائدہ کرتی ہیں جو ویٹیامین اے کا جو میزر رول ہے ویٹیامین اے کا جو بہت امپورٹنٹ ایک رول ہے کیا 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 ڈیولیپ کرتا ہمارے باڑی میں سب سے پہلے تو وہ ویزن ویزن کو بہت سٹرانگ بناتا ہے دیکھنے کی جو چھمیتہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے ڈیولیپمنٹ باڈی کی ڈیولیپمنٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ویٹیامین اے باڈی میں ہونا بہت ضروری ہے ساتھ اس کے وجہ سے ہم لوگ کی باڈی بھی ڈیولیپ اچھی ہوتی ہے ایمیون جو فنکشن ہے ہمارا وہ بھی ایک دم صحیح رہتا ہے فٹ رہتا ہے کیونکہ کڈنی وغیرہ پہ بھی اثر آتا ہے ویٹیامین اے کی وجہ سے اگر ویٹیامین اے آپ کا صحیح ہے اس کا ویٹیامین اے کا لیول آپ کا دم پرفیکٹ ہے تو ایمین فنکشن آپ کا بھی ایک دم بیسٹ رہے گا اس کی ڈیفیسینسی کیا ہے کیا کیا کمیاں ہوتا تھی ویٹیامین اے اگر کسی کی باڈی میں کم ہے تو کیا کیا پرابلم آتی ہے پیشنٹ کو کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے سب سے بڑی پرابلم بلائنڈنس پیشنٹ کو بلائنڈنس ہو سکتی اس کو دیکھنا کبھی کبھی پیشنٹ کو دکھائی نہیں دیتا ہے بند ہو جاتا ہے بلائنڈ نوز آتا ہے نوزیا ہونے لگتا ہے پیشنٹ کو ہیڈیک ہوتی ہے بہت زیادہ ہیڈیک ہے اسکن میں ریشش آنے لگتے ہیں لیور ڈیزیز بھی ہوتی ہے اسکن بہت ایڈیٹیشن ہوتی رہتی ہے یہ سب آپ کے کچھ ڈیفیسینسیز ہیں جو دکھنے کو ملتی ہیں گائز اگر ویٹیامین اے کی کمی ہے تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈیلی ریکمینٹس کرے گا اگر وہ وومن ہے اگر وہ کوئی لیڈی ہے تو اس کو یہ ریکمینٹ کرے گا کہ اٹھلیس سیون ہنڈرڈ مایکرو گرامز وہ ڈیلی کھائے اس کی بوڈی میں آنا ہی آنا ہے اگر وہ مین ہے تو وہ نائن ہنڈرڈ مایکرو گرامز جو ہے ویٹیامین اے کی اس کی بوڈی میں ہونا چاہیے یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کی آپ کی بوڈی کا ویٹیامین لیول کتنا ہے اسی کے اکورڈنگ وہ آپ کو ڈیلی ریکمینٹس کرے گا کہ آپ کو کتنا کھانا ہے کتنا آپ کے بوڈی میں جانا چاہیے ویٹیامین اے فوڈس ہو آپ فروڈس کھا رہے ہو فوڈس کھا رہے ہو یہ پورا اماؤنٹ آپ کے بوڈی میں ہونا چاہیے گائز تو یہ تھاج ویٹیامین اے کے بارے میں میں نے سوچا آپ لوگ سے کچھ شیئر کروں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں ان کی آنکھوں میں نظر میں ان کی دکت ہوتی تو سوچتے کیا کھائے کہ روشنی بڑھ جائے بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں تو یہی سب چیزیں آپ لوگ کھائیے جن کو کمی ہیں دیکھنے میں یہ ساری چیزیں بہت بیسٹ چیزیں ہیں کھانے کے لیے اور انشاءاللہ روشنی آپ کی اقدم صحیح رہے گی کوئی دکت کی بات نہیں ہے کھاتے رہیے اور اگر جرا بھی آپ کو لگے کہ ویٹیامین ا کے اندر کمی ہیں ہو رہی ہیں تو پلیس آپ بلیڈ ٹیسٹنگ کرائیے جا کے اور آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ کتنا بلیڈ ٹیسٹنگ میں آپ کا ویٹیامین ا ہے کتنا نہیں ہے گلوکوز لیول کتنا ہے کتنا نہیں ہے اگر کچھ پروبلنم آہ رہی ہے ویٹیامین اے کی کمی ہیں ہو رہی ہیں تو ویٹیامین اے کی سپلیمنٹس کھائیے میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے سپلیمنٹس پہ کون سا کیپسول کھانا ہے میں لنکس نیچے ڈال دوں گی آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے جن لوگ نے نہیں دیکھا ہے اور پلیس آنکھوں کی کیر کریے روشنی ہی سب کچھ ہے آپ لوگ پلیس کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو پلیس شیئر کمنٹس کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جو لوگ نیو ہیں جو لوگ ابھی نئے آ رہے ہیں میرے چینل پر پلیس ہمس ریکوست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ میں کچھ اور بھی ویڈیوز بناتی رہوں بیل آئیکن بھی پرس کر لیجئے تو آپ تک میں نوٹیفکیشنز پاہت جائے گی بی ہل دی بی سی ون کیپ سمائلنگ اللہ حافظ